بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم میں ہوں ماجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک انفو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح زمانہ جہلیت میں بودھ پرستی کا آغاز ہوا اور کون سے بودھ کی پہلے پوجہ شروع ہوئی جن بودھوں کی عبادت کی گئی دراصل وہ کون لوگ تھے ناظرین یہ لوگ حضرت نو علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم کے کچھ نیک لوگ تھے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کے درمیان دس کرن تھے کرن سے مراد ایک زمانہ یا مدد کے لوگ ہیں اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے اور یہ روایت بخاری شریف کی ہے ان اچھے اور نیک زمانے کے لوگوں اور قوموں کے بعد ایسے حالات اور واقعات ظاہر ہوئے جس کا نتیجہ شرک اور بودھ پرستی نکلا حضرت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ودھ یغوس یعوک نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ودھ ان سب سے بڑا تھا اور زیادہ نیکوکار تھا جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمیں بنا کر رکھ لو اور ان مجسموں کے نام ان کے ناموں پر رکھ دو انہوں نے ایسا ہی کیا مگر اس وقت وہ ان کی عبادت اور پوجہ نہیں کرتے تھے جب یہ مجسمیں بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بتوں اور مجسموں کی پوجہ پاڑ شروع ہو گئی ودھ جبکہ بڑا اور نیک سال آدمی تھا اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑے اور وہاں گریہ زاری شروع کر دی جب ابلیس نے لوگوں کے گم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی آہزاری کر رہے ہو میں تمہیں اس جیسی تصویر بنا دیتا ہوں وہ تمہاری مجلس میں رہ گی اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذینوں میں رہ گی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغور رہے جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں تو ابلیس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ الگ بنا دیتا ہوں اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہ گی اور اس طرح تم اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکو گے انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اب شیطان نے ہر ایک گھر کے لیے الگ الگ وط مرتی بنا دی اس طرح وہ لوگ اس نیک شاس کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہے اسی طرح نسل تر نسل یہ سلسلہ چلتا رہا آخر کار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد کی اولاد نے ود کی پوجہ شروع کر دی تو سب سے پہلے اللہ کے سوا ود بود کی پوجہ شروع کی گئی ناظرین یہ معلومات اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے